السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے میک اپ کی کلاسز سٹارٹ کی ہوئی ہے یوٹیوب چینل پر اسی چینل پر اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لی جائے گا بیل آئیکن کو اون کر لی جائے گا تاکہ جب ہماری نیکسٹ کلاس آئے تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے ہماری آج ایکچولی میں فورت کلاس ہے تھری کلاسز ہماری ہو چکی ہیں اور فورت کلاس میں ہم کیا کرنے والے ہیں یہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے جو ہم نے تھرڈ کلاس میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک میک اپ پریکٹس بورٹ کے اوپر آپ کو آئی شیڈو اپلائے کرنا بتایا تھا کہ آپ اپنے آئیس کے اوپر کس ایریا میں کون سا آئی شیڈو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا پریکٹس ہم نے پریکٹس بورٹ کے اوپر کیا تھا آج میں آپ کو سیم آئی شیڈو آئیس کے اوپر پر اپلائے کرکہ دکھاؤں گی تاکہ آپ کو دونوں کا ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کسی کے آنکھ پہ میک اپ کرنا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو جب اپنی آنکھ پہ میک اپ کرنا ہوتا تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے تو چلیں سے پہلے میں ہمیں اپنی عصه بڑی کو تن unpack خلال کرلوں گا میں برند میں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھیں تو میں بردأ تCTح میں اس کے liquم میں ہم نے کیے کرتے ہیں اس کا بتایا تھا�� useful اور silیویوز مک...... کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 اور اس کے بعد واپس آپ کلاس 4 پر آئیے گا تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ آ دے تو چلیجے ہم پہلے اپنی آئی برو کو فیل کر لیں اگر آپ اپنی آئی بروز کو اس طرح سے فیل کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئی بروز اس طرح کی فیل ہو تو آپ ہماری کلاس نمبر 2 جا کے دیکھے گا اس میں میں نے ساری دیٹیل پتائی ہوئے کہ آپ اپنی آئی برو کو کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں اب باری آدیا آئی شیڈو اپلیکیشن کی ایک سائٹ پر میں نیچرل والا نورمل والا بیسک والا میک اپ کروں گی اور دوسری سائٹ پر سیم ٹکنیک کے ساتھ ڈارک شیڈ والا بولڈ میک اپ کروں گی آپ نے اگر میری کلاس نمبر 3 دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے سیارٹ لنڈن کا یہ پیلٹ یوز کیا تھا اور اس میں سے میں نے براؤن شیڈ اور لائٹ براؤن شیڈ یوز کیے تھے کون سے بروشیز یوز کیے تھے وہ بھی میں نے کلاس نمبر 3 میں دکھائے تھے وہ ہی سیم بروشیز میں یوز کروں گی اور پہلے اپنی ایک آئی پر براؤن میک اپ کروں گی اور بلو والا میک اپ کرنے کے لیے میں نے یہ ایمازون کا پیلٹ یوز کیا تھا بیوٹی گلیز کا آپ کوئی بھی پیلٹ یوز کر سکتے ہیں یہ بیوٹی گلیز کا پیلٹ جو ہے اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی ہے اور یہ سرہ سے فور لیئرز میں آتا ہے آپ کو اس میں کافی ساری ورائٹی مل جاتی ہے شیڈ کی چلیں ہم اپنا پہلا آئی میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں آئیز کو میں نے کنسیلر سے سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو بیوٹی بلینڈر سے اچھے سی ڈیپ کر رہی ہوں تاکہ یہاں پہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی کریز نہیں رہ جائے ابھی میں اپنے پیلٹ میں سے ڈارک براؤن سا شیڈ یوز کروں گی آپ کوئی بھی اپنے آئیز کے اکورنگ اپنے ڈریسز کے اکورنگ شیئر چوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آئی شیڈو برش چوز کر رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پاتا اس برش کا تو کلاس نمبر تھری میں میں نے برش کی ڈیٹیلز تھوڑی دکھائی ہیں اور بتائی ہیں جو آپ اپنے ریگولر میک اپ کے لئے برشز یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر ڈیپ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اپنے کریز ایڈیا میں اب کریز ایڈیا کون سا ہوتا جہاں پہ آپ کی آنکھ کھولنے کے بعد آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ وہ لائن ہوتی جہاں پہ ہماری آئی کی بول اینڈ ہو رہی ہوتی ہے بول اینڈ ہونے کی وجہ سے ہماری جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہاں سے سکن اندر کی طرف ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم کریز ایڈیا ابھی اپنی آنکھ کے اوپر جب ہم نے شیئر یوز کرنے ہوتے ہیں تو جو ڈارکسٹ والا شیئر ہوتا وہ ہم سب سے پہلے یوز کرتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے اوپر جائیں گے ہمارے شیئر لائٹ ہوتے جائیں گے آج کی کلاس میں ہم صرف دو شیئر یوز کریں گے تاکہ بیسک سا میک اپ آپ کو سمجھ آجائے اس کے بعد گریجولی آپ کی جب بلینڈنگ اچھی ہونے لگ جاتی ہے تو آپ اپنے شیئر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دارک کے ساتھ لائٹ لائٹ کے ساتھ دارک جیسے بھی آپ کو ایزی لگتے ہیں ابھی یہ میرے پاس ہے آئی شیئر برش اور اس کے ساتھ میں نے اپنے صرف کریز ایریا میں ڈیوینگ موشن میں شیئر اپلائے کرنا ہے ابھی میں کسی بھی قسم کی کوئی بلینڈنگ نہیں کر رہی ہوں صرف شیئر کو پک کر رہی ہوں اور پریس کر کے اسے اپلائے کر رہی ہوں سیم اسی پیٹرن سے جس پیٹرن کے ساتھ ہم نے اپنی کلاس تھری میں میں نے کوئی بورڈ کے اوپر میک اپ کو اپلائے کیا تھا ابھی یہ دیکھیں میری آنکھ جب میں آپ کو کھول کر ایسے اپنی آئی دکھا رہی ہوں یہ صرف میری آئی بال کے اوپر لگاوائے شیئر اور میرے کریز ایریا سے نیچے ابھی کریز ایریا کے اوپر میں نے کوئی بھی شیئر اپلائے نہیں کیا یہ جب میرے پاس یہاں پر ایک کریز کی لائن آ رہی ہے صرف اسی لائن کے اندر اندر میں نے اپنا دارک شیئر اپلائے کیا اسی شیئر کی جگہ آپ کوئی بھی دارک والا شیئر یوز کر سکتے ہیں اپنی کریز ایریا سے نیچے کریز ایریا کے اوپر اس کو نہیں لے کر جانا ورنہ وہ بہت پھیل جاتا ہے یہاں پر جو میں نے شیئر یوز کیا وہ میٹ ہے میٹ کی جگہ آپ کوئی شمر والا شیئر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے ایزا فرسٹ شیئر آپ میٹ شیئر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ شیمر شیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب اس کو بلنڈ کرنے کے بعد ہم سیکنڈ والا شیڈ یوز کریں گے تو وہ ایوری ٹائم ہمارا لائٹ والا شیڈ ہوگا اور میٹ ہوگا اوپر والی سائیڈ سے جو بھی شیڈ بلنڈ کرنا ہے اس کو آپ نے شیمر والے شیڈ سے بلنڈ نہیں کرنا ہوفولی آپ کا میرا یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا فرسٹ شیڈ جو ہے وہ میٹ ہوگا یا شیمر ہوگا سیکنڈ شیڈ جو ہے وہ میٹ ہوگا اور لائٹ ہوگا ابھی ہم اس کی سٹارٹ کریں گے بلنڈنگ ابھی یہ میرے پاس جو برش ہے آئی شیڈو برش اسی کے ساتھ میں نے شیڈ اپلائی کیا اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہلکا ہلکا سا شیڈ ابھی بھی لگا ہے مزید شیڈ میں نہیں لوں گی ابھی میں نے اپنے برش کو بالکل اپنے شیڈ کے ایج کے اوپر رکھ دینا ہے اور بیکن فورت اس کی بلنڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کو سرکولر موشن میں بلنڈنگ نہیں آتی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں وہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا بیگنر کے لیے آپ بیکن فورت کر کے بھی بلنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کی شارپ لائن اور شارپ سا ایج آ رہا ہے اس کو ہم نے بلنڈ کرنا ہے اور یہ میرا جو برش ہے یہ آگے سے فلیٹ اور فلفی ہے یہ والا پارٹ اس کا فلیٹ ہے یہ جو سٹیل کا پارٹ ہوتا ہے آگے سے یہ فلفی ہے اب یہ فلفی والے ایریا کو میں ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گی ٹو پارٹس میں ایسے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ہاف پارٹ آپ کے نیچے والے شیئرڈ کے اوپر رہے گا اور باقی کا جو ہاف پارٹ ہے وہ آپ کے اوپر والی سکن پر رہے گا جہاں پہ کوئی شیئرڈ نہیں ہے اسی طرح سے ہم اپنی بلنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ رکھا ہے برش برش کو آپ اگر پیچھے سے پکڑیں گے تو آپ کو زیادہ ایزی رہے گا بلنڈنگ کرنے میں اگر آپ برش کو اپنے زیادہ پاس سے پکڑ لیں گے پھر آپ کو بلنڈنگ جو ہے وہ بہت ہارش ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بہت ہی سوفٹ اور سموتھ بلنڈنگ کو برش کو پیچھے والی سائٹ سے پکڑیں بلکل ہلکے پریشر کے ساتھ بلکل لو پریشر کے ساتھ بلکل ہلکے 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 ہاتھوں کے ساتھ اس کے بلنڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور جتنے چھوٹے سٹرکس دیں گے اتنی آپ کی اچھی بلنڈنگ ہوگی اب سٹرکس کا مطبع ہے کہ اگر میں نے ہلکا سا پیچھے کیا ہلکا سا آگے پھر ہلکا سا پیچھے ہلکا سا آگے اسے ہم کہتے ہیں بیک اینڈ فورٹ بلنڈنگ آپ لوگ ہم اسے کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں ہارش بلنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے شروع کر دیں گول گول گھوپانا شروع کر دیں گے برش کو راؤنڈ میں نے کلاسیز دیتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے اسی طرح سے کافی سارے لوگ پتہ پورا پورا ایسے گھواتی تھے اس کے بعد ان کی بلنڈنگ یا تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے یا پھر ہارش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہمیں لیمیٹڈ سے ایریا میں جب بلنڈنگ کرنی ہوتی ہے پھر بلکل سلو موشن میں اور بلکل چھوٹے چھوٹے سٹروکز میں بلنڈنگ سٹارٹ کرنے باہر سے لے کر آئیں گے اور پورا ان سائٹ تک اگر آپ اندر والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے تو بھی آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ سے ہینڈل ہو رہی ہے لیکن میں بتاتی ہوں کہ باہر والی سائٹ سے سٹارٹ کیا کریں وہ کافی کنوینیٹ رہتی ہے بلنڈنگ کرنے میں یہاں پہ کافی سارے لوگ آکے میں سٹیٹ کر دیتے ہیں کہ اپنے برش کو بلکل نوز تک ہی لے آتے ہیں کہ شیڈ یہاں پہ نوز والے ایریا میں پھیل جاتا ہے جب نوز والی سائٹ پہ بلنڈنگ کرتے ہیں تو ٹرائے کرتے ہیں کہ برش کی پوزیشن جتنا پوسیبل ہے وہ اندر والی سائٹ پہ ہی رہے جتنا برش آپ کا اندر رہے گا اتنا آئی میک اپ جو ہے آپ کا آئیز کے اکورڈنگ رہے گا جیسے ہی آپ کا برش آپ کی آئی سے باہر جائے گا آپ کا میک اپ جو ہے وہ آپ کے نوز تک پہنچ جائے گا اور وہ آپ کو پتہ یہاں پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو اسی وجہ سے اپنے آئی شیڈو کی بلنڈنگ کے ٹائم پہ بہت دہان رکھنا ہوتا ہے کہ جو آئی بول ہے ہمارا آئی بول کا سوکٹ ہے آپ کا شیڈ صرف اسی کے اندر ہی بلنڈ ہوتا رہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کریز ایریا ہوتا ہے ہم ہلکا ہلکا شیڈ بلنڈ کر کے اپنے کریز ایریا میں لے جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا کریز ایریا تھا جہاں میں نے شیڈ اپلائی کیا ہوا تھا ابھی جب میں نے اس کو بلنڈ کیا تو یہ میرے کریز ایریا سے تھوڑا سا اوپر گیا ہوا ہے یہی ہمارا بلنڈنگ والا پارٹ ہوتا ہے کہ کریز ایریا سے تھوڑا سا اوپر آپ کا شیڈ چلا جاتا ہے ابھی پہلے سے ہی آپ اگر اپنے شیڈ کو کریز ایریا سے اوپر اپلائی کریں گے پھر جب آپ اسے بلنڈ کریں گے پھر وہ آپ کے آئی برو تک پہنچ جائے گا اسی لئے کریز ایریا سے اندر اندر صرف اپنی آئی بال کے اوپر شیڈ لگائیں اور اس کے بعد اس کو بلنڈ کر کے کریز ایریا تک لے جائیں تاکہ سیکنڈ والا جب آپ شیڈ یوز کریں تو آپ کے پاس انف سپیس ہو ایک کوئسٹن جو مجھے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہوڈی ڈائز کے اوپر آپ نے شیڈ کیسے لگانا ہوتا ہے ہوڈی ڈائز وہ ہوتی ہیں جن کے پاس یہ سپیس کم ہوتا ہے یا آنکھیں کھولنے پر وہ کافی سارا ڈروپی سکین ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا شیڈ بیلنس نہیں ہوتا پھر اگر آپ کے پاس ہوڈی ڈائز ہیں تو آپ اپنے شیڈ کو اس طرح سے نہیں لگائیں گے آپ اپنے شیڈ کو ہاف لگائیں گے اس کی جگہ بالکل ہاف تک جتنا میں نے شیڈ لگائے ہوئے اس سے ہاف ہاف ایریا میں آپ شیڈ لگائے پھر اسے بلنڈ کر کے اوپر تک لے جائیں گے لیکن اگر آپ ہوڈی ڈائز اور آپ پہلے سے زیادہ شیڈ لگائیں گے تو وہ پھر سے آپ کی پوری آنکھ پر چلا جائے گا میری کیونکہ ہوڈی ڈائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں اتنا سارا ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں اگر مجھے کوئی ایسی موڈل مل جاتی ہے جس کی ہوڈی ڈائز ہوں تو اس پہ میں آپ کو کر کے دکھا سکتی ہوں یا پھر میں کوئی ایسا پیپر یا میں نہیں کوئی نئسے لوں جس کی آئیس ہوڈی ڈائز بنی ہو تو میں اس کی اوپر آپ کو دکھا دوں لیکن اگر آپ کی آئیس میری آئیس کی شیئپ کی ہیں تو پھر دیفنیٹلی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ آپ سب کے لئے بہت اچھی ورک کرنے والی ہے یہ ہو گیا میری آئی کے اوپر براؤن شیئٹ بلینڈ جو کہ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کسی بھی ہو کر گیا وغیرہ پہ ایزیلی براؤن کلور کا میک اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ابھی میں نے یوز کیا تھا فلیٹ اور فلفی برش جسے ہم آئی شیئٹو برش بولتے ہیں آئی شیئٹو پیکنگ برش بولتے ہیں آپ کو اس میں کافی سارے شیپس مل جاتی ہیں چھوٹے بڑے اس سے بڑے آپ اپنی آئی کے سائز کے اکورڈنگ یا پھر کتنا آپ نے شیئٹ اپلائے کرنا اس کے اکورڈنگ آپ نے اپنا برش جوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے پوری آئی پہ یوز کرنا پھر آپ بڑا والا برش جوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف آئی لیڈ پہ یوز کرنا پھر آپ میڈیم والا جوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف ہاف ایریہ میں یوز کرنا تو سب سے چھوٹے والا برش جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد باری ہے بلینڈنگ کی بلینڈنگ کے لیے میں بالکل یہ گول والا برش چوز کروں گی اور گول والے برش کے ساتھ بلینڈنگ تھوڑا ایزی ہو جاتی ہے آپ نے اگر کلاس تھرڈ اٹینڈ کی ہوگی تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میں کیا بتا رہی ہوں کونسا برش کیسے یوز کرنا ہے یہ والا میں پیلٹ یوز کر رہی تھی یہاں سے یہ والا میں نے ابھی براؤن شیئر یوز کیا تھا اپنی آئی لٹ کے اوپر یہ والا بھی براؤن شیئر ہے لیکن یہ چوکلیٹ براؤن ہے بہت ڈارک ہے اسی وجہ سے میں نے یہ والا شیئر یوز کیا ابھی سیکنڈ شیئر کیونکہ مجھے بلینڈنگ کے لیے چاہیے تو بلینڈنگ کے لیے میں کوئی بھی یہاں سے لائٹ والا شیئر پک کر سکتی ہوں جیسے میں ابھی یہاں سے یہ شیئر پک کروں گی کیونکہ کلاس نمبر تھری میں بھی ہم نے سیم یہی شیئر یوز کیا تھے ابھی میں یہ والا شیئر لوں گی ٹھیک ہے یہ میرا بالکل لائٹ اور میٹ شیئر ہے جو بھی آپ سیکنڈ والا شیئر چوز کرتے ہیں وہ لائٹ بھی ہونا چاہیے اور میٹ بھی ہونا چاہیے آپ یہ جو شیمر والے شیئر ہیں ان کے ساتھ بلینڈنگ نہیں کر سکتے ابھی یہ میرے پاس بالکل ایک راؤنڈ اور گول سا براؤن شیئر جو کہ میں یوز کرنے والی ہوں اس کے اوپر میں یہاں سے لوں گی اپنا شیئر آپ نے ایک دو بار اپنے براؤنے شیئر ایسے ایسے رب نہیں کر دینا پوری آنکھ کے اوپر سلو ورک کریں بیگنرز جو ہوتے ہیں نیا میکپ جو سیکھ رہتے ہیں وہ جتنا زیادہ سلو ورک کریں گے اتنا ان کا کام انہینس ہوگا جلدی جلدی میں رہیں گے اگر آپ کو لگے گا کہ ہم تیزی سے کریں گے تو جلدی کام ہو جائے گا تو پھر آپ کا میکپ اتنا اچھا نہیں ہوگا جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو اس کے بعد جلدی کر لیچے گا ابھی میرے پاس راؤنڈ والا برش ہے اس کو بھی میں ففٹی ففٹی کی ٹکنیک سے یوز کروں گی میرا جو آئی کا اوپر والا ایریا ہے یہ والا ایریا ٹھیک ہے اسے ہم بولتے ہیں اپنا کریز ایریا یا آئی برو کی بون یہاں پر میں نے اپنا سیکنڈ والا شیئر یوز کرنا ہے بلینڈنگ کے لیے ابھی یہ میرے پاس آپ برش کو دیکھیں کتنا یہ جو گول برش ہے اس بروش کو ہاف رکھوں گی میں اپنے سکن کے اوپر اور ہاف آئے گا میرا نیچے والا جو بلینڈڈ شیئر ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ابھی میں نے اپنا بروش لینا ہے اور میں نے صرف اپنے سیکنڈ والے شیئر کو ڈیاب ڈیاب کرنا ہے اب ڈیاب ڈیاب کرنے سے کیا ہوگا میرا جو بلینڈڈ ایریا ہے اس کے اندر میرا سیکنڈ شیئر جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے مکس ہو جائے گا میں پھر تھوڑا سا اور شیئر لوں گی اس کو تھوڑا سا جھاڑ لوں گی تاکہ ایکسٹر والا اس میں سے نکل جائے اور پھر میں اس کو پریس کروں گی اپنے شیئر میں ہاف شیئر جو ہے میرا بلینڈڈ ایریا میں پریس ہو رہا اور ہاف شیئر جو ہے وہ میرا سکن میں پریس ہو رہا تھا تاکہ میرا سکن والا ایریا بھی اوپر سے خالی نہیں رہے آپ اس کی جگہ مطلب کوئی بھی شیئر یوز کر سکتے ہیں دارک والے لائٹ والے جیسے بھی آپ کو اچھے لگیں اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا تھوڑا نیچرل اور نیوٹرل میک اپ رہے گا اگر ابھی بھی آپ کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ بلینڈنگ نہیں آتی ہے تو آپ نے بس اپنا برش یہاں رکھنا ہے تاکہ آپ کے دونوں شیئر بلینڈ ہو جائے نیچے والا شیئر بھی اور اوپر والا شیئر بھی اور بالکل چھوٹے چھوٹے سٹروکس میں بیک اینڈ فورس کر کے اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کر جانے ابھی میں بالکل ہلکے ہلکے سٹروکس سے ہی اس کو بلینڈ کر رہی ہوں پھر واپس آنا ہے پھر اس کو بیک اینڈ فورس کر کے سٹارٹ کرنا اور ہلکے ہلکے سٹروکس میں اس کو اندر لے جانا ہے ٹھیک ہے دو سے تین بار جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کے دونوں شیئر رہے ہیں وہ بڑے اچھے بلینڈ ہو جائیں گے اور آپ کا میک اپ جو ہے نا وہ بہت ہی نیچرل اور بہت ہی نیوٹرل سا ہو جائے گا بلنڈنگ میری ڈن ہو گئی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر والا ایریا بھی کتنا سموث لگ رہا بھی ہے یہ والی آئی پی میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا نا اس کی نسبت یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ شیرڈ نظر آ رہا ہو جو بہت نائسلی بلنڈ ہوا ہے اور میرے نیچے والے شیرڈ کے ساتھ بھی بہت اچھا یہ میچ ہو رہا ہے اس کے جگہ آپ کو دوسرا شیرڈ بھی یوز کر سکتے لیکن میک شور کہ آپ کو وہ ہنڈل کرنا آتا ہو اگر آپ لائٹ والے شیرڈ یوز کریں گے نا تو وہ ایزی لی آپ سے بلنڈ ہو جائے کہ ڈارک والے یوز کریں گے تو وہ ڈیفینیٹ آپ سے ایزی لی بلنڈ نہیں ہوگی ایزا بیگنر ڈارک شیرڈ آپ نیچے یوز کریں لائٹ شیرڈ سے آپ اس کو بلنڈ کر دیں بلنڈ کرتے ہوئے بس یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلا والا شیرڈ یوز کریں تو اس کی جب آپ نے کریز ایریا بلنڈ کرنا ہوتا ہے تو ہاف برش آپ کا آپ کی اس لائن کے اوپر ہوتا ہے جس کو آپ نے بلنڈ کرنا ہوتا ہے اور ہاف برش آپ کا آپ کی سکن کے اوپر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سٹوکس میں آپ نے بلنڈ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ والا برش جب آپ نے چوز کرنا ہے تو وہ اپنے گول والا لینے اور پھر اس کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہاف پرش آپ کا سکن کے اوپر جائے گا اور ہاف پرش جو آپ نے بلینڈ کیا ہوا تھا اس کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے نیچے والے شیڈ کے اوپر ہم برش نہیں رکھیں گے ہاف پرش آپ کا اس سکن پر آئے گا اور ہاف پرش یہاں پر جو لائن آپ نے بلینڈ کی بھی تھی اس کے اوپر آئے گا ڈیب ڈیب کر کے جب آپ شیڈ رکھیں گے یا گول والا چھوٹا برش لے لیں اس کے ساتھ برو بون ایریا ہائی لائٹ کرنا ہے برو بون ایریا کہاں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کلاس نمبر تھری میں میں نے کوئن کے اوپر ڈرو کر کے کہ آپ کو کہاں سے کہاں تک شیڈ کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے آج اس کو ہم ایزا پریکٹیکل کر رہے ہیں اپنے فیس کے اوپر کر کے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ فیس کے اوپر چیزیں کیسے بلینڈ ہوتی ہیں سینٹر میں میں نے اپنا تھوڑا سا ہائی لائٹر یوز کی ہے تھوڑا سا میں اس کو ادھر بلینڈ کر دوں گے اور تھوڑا سا میں اس کو پیچھے کی طرف بلینڈ کر دوں گی اس کے بعد تھوڑا سا انر کورنر میں بھی ہائی لائٹر یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کوئی شیڈ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی آئیز جو ہیں وہ بلکل ایسا چھوٹی چھوٹی نہیں لگے تو اگر آپ یہاں پہ ہائی لائٹر یوز کر لیتے تو آپ کی آئیز بہت ہی فریش اور بہت ہی گلیم لگتی ہے یہ ہو گیا ہے ہمارا ہائی لائٹر آپ کوئی بھی ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں یہ جو پیلٹ کے اندر بھی شیڈ دیا ہوئے ہوتے ہیں شمری شیڈ ان کو بھی آپ ایزا ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنے پیلٹ میں سے یہ بلا جو شمری شیڈ ہے اس کو ایزا ہائی لائٹر یوز کیا ہے اور میک شور کہ جب بھی آپ ہائی لائٹر یوز کر رہے ہیں تو چھوٹے والے برش کے ساتھ یوز کریں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوگے میرا ہائی لائٹر تھوڑا سے یہاں سے نیچے آیا ہوئے اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہائی لائٹر نیچے آ جاتا ہے یا ہائی لائٹر کی کوئی لائن بن جاتی ہے شارپ لائن تو آپ نے جو اپنا سیکنڈ والا شیڈ یوز کیا ہوتا ہے راؤنڈ والے برش کے ساتھ وہی برش آپ نے واپس لینا ہے اور اس کو بلینڈ کر دینا ہے شیڈ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے برش کے اوپر ہلکا سا شیڈ جو رہ جاتا ہے وہ لائن اسی کے ساتھ بڑی ایزی لی بلینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ لائن جہاں پر بھی رہ جائے گی وہ اچھا نہیں لگے گا اب یہ دیکھیں اس قسم کا میک اپ اگر آپ نیچرل کرنا چاہتے ہیں دی ٹائم کے لیے کرنا چاہتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پارٹیز میں تو کم یوز ہوتا ہے پارٹیز میں تھوڑا سا گلیمرس میک اپ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارا بیسک سا نیچرل سا میک اپ ہے آپ پارٹیز میں چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس قسم کے میک اپ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو دیفنیلی آپ کا ہاتھ اس میں بڑا اچھا سیٹل ہو جائے گا اب اس سیم ٹیکنیک کے ساتھ جو ٹیکنیک ہم نے یہاں یوز کی ہے اسی ٹیکنیک کے ساتھ ہم ڈارک والے شیئر ڈیوز کریں گے جیسے ہم نے اپنے تھرڈ والی کلاس میں کیے تھے یہاں میں نے براؤن کیا تھا اور یہاں میں نے بلو کیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم کرتے ہیں بلو میک اپ کوئی بھی آئی شیڈل لگانے سے پہلے آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ کے آئی کے اوپر کوئی کریز نہیں آئی کیونکہ یہاں پہ میں نے پہلے سے کنسیلر لگایا ہوا تھا اور اس کو پاودر سے بھی سیٹ نہیں کیا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ایڈیا کریز کر جاتا ہے آپ اسے ایک بار اچھے سے بلینڈ کر لیں تاکہ سارا سوفٹ اور سموتھ ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اپنا شیئر ڈیوز کرنا ہے ابھی میں یہ بیوٹی گلیز کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور اس میں سے میں یہ ڈارک والا بلو شیئر ڈیوز کروں گی اگین میں آئی شیئر اور پیکنگ برش لے رہی ہوں جس کے ساتھ میں نے براؤن شیئر اپلائے کیا تھا اس کے ساتھ میں یہاں سے بلو شیئر اپلائے کروں گی اور سیم اسی ایریا میں یہ جو میرا کریز ایریا ہے جہاں پہ میری آئی بول ختم ہو رہی ہے یہاں تک میں صرف اپنا ڈارک شیئر ڈیوز کروں گی اس سے اوپر ڈارک شیئر کو نہیں لے کر جاؤں گی جو بھی شیئر آپ نے یوز کرنا اپنے کریز ایریا میں اور آپ کو اس کی زیادہ پگمنٹیشن چاہیے تو آپ اس کو صرف پریس کر کر کے ہی لگائیں اگر آپ اس کو ڈریک کرنا شروع کر دیں گے بلینڈ کرنا شروع کر دیں گے وہ اتنا اچھا آپ کو ریزرل نہیں دے گا یا اتنا اچھا آپ کو کلر نہیں دے گا زیادہ کلر آپ کو چاہیے تو آپ کو صرف اس کو ایسا پریس کر کے ہی لگانے اور جتنا سا شیئر آپ کو چاہیے اتنا شیئر آپ نے بنا لینا ہے مجھے اپنا یہ کریز ایریا میں چاہیے شیف اسی وجہ سے میں اس کو صرف کریز ایریا میں ڈیوینگ موشن میں اپلائی کر رہی ہوں بلو شیڈ میرا اپلائی ہو گیا اگر آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے صرف اپنے کریز ایریا میں ہی اپلائی کیا ہوا ہے یہ جو میری بول ہے صرف اس کے اندر اندر ہی اپلائی کیا ہوا ہے ابھی میں اس کو ہلکا سا بلینڈ کر کے اوپر والے ایریا میں لے کے جاؤں گی جسے ہم کریز ایریا بولتے ہیں اب یہ صرف میں نے اپنی کریز ایریا سے نیچے اپلائی کیا اگین میں اپنے برش کو لوں گی باہر والی سائٹ پہ رکھوں گی ہاف برش میرا سکن کے اوپر رہے گا اور ہاف برش میرا آئی شیڈو کی لائن کے اوپر رہے گا اور چھوٹے چھوٹے سٹروکس میں میں اس کو بیک اینڈ فورت کرنا سٹارٹ کروں گی اور ہلکے ہلکے سٹروکس کے ساتھ آپ کا آئی شیڈو بڑا اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آئی شیڈو پہ گریپ زیادہ نہیں ہے برش پکڑنے میں تو آپ اس کو بیک والی سائٹ سے پکڑیں تاکہ آپ کی گریپ بلکل ہلکی ہلکی رہے کیونکہ اگر آپ آگے سے پکڑ لیں گے اور آپ اس کو زیادہ پوش کریں گے تو آپ کا آئی شیڈو جو ہے وہ میس اپ ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے سٹروکس میں میں اس کو بلینڈ کروں گی سیم اسی طرح سے اندر تک اندر والی سائٹ میں جب آپ آتے ہیں تو میک شور کہ آپ کا آئی شیڈو کا برش جو ہے وہ آپ کے آئی کے اوپر زیادہ رہے نوز والے سائٹ پہ کم رہے کیونکہ جب آپ کا ڈارک والا شیڈ ایک بار پھیل جاتا ہے تو اس کو کم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ابھی یہ ہو گیا میرا بلو والا شیڈ بلینڈ جب میں براؤن والے شیڈ کو تھوڑا سا اوپر لے کر گئی تھی کیونکہ براؤن شیڈ آرڈی تھوڑا سا لائٹ تھا اسی وجہ سے وہ اوپر جانے میں اتنا نظر نہیں آرہا تھا لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا اچھا سمجھ آ دے گا پہلے میرا شیڈ بلکل میری کریز ایریا سے نیچے تھا یہ میری کریز ایریا کے لائن ہے اب میں نے اس کو ہلکا سا بلینڈ کیا اب میرے کریز ایریا میں پہنچ گیا شیڈ اس سے زیادہ اوپر شیڈ کو نہیں لے کر جانا ہوتا ہے یہی پوائنٹ ہوتا جہاں پر آپ نے اپنے بلینڈنگ کو لاکر سٹوپ کر دینا ہے اس سے زیادہ اگر آپ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ والا شیڈ اپلائے کرنے کی میند کو جو ٹرانزیشن شیڈ آپ نے یوز کرنا یا کوئی دوسرا کلر یوز کرنا اس کے لئے پھر آپ کے پاس سپیس نہیں بچے گی ڈارک والا شیڈ پوری آئی پر کیا ہوا پھر اچھا بھی نہیں لگتا پھیلا ہوا ایسا ڈریکولا والی فیلنگ آنے لگ جائے گی آپ کو اسی وجہ سے صرف اپنے آئی بول کے اندر اندر شیڈ اپلائے کرنا ہے اور اس کے پاس سیم برش کے ساتھ ہی ہاف ہاف کی ٹیکنیک سے ہاف پرش لائن کے اوپر اور ہاف پرش سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹروکس میں اس کو بلینڈ کر دینا تو بڑا ایزی لیا آپ کا آئی شیڈو ایسے بلینڈ ہو جائے گا ابھی میں اگین لوں گی اپنا سیکنڈ والا شیڈ اور سیکنڈ والا شیڈ یوز کرنے کے لئے میں اگین اراؤنڈ والا برش چوز کروں گی جسے ہم بلینڈنگ برش بولتے ہیں اس میں بھی آپ کو کافی سارے سائزز مل جائیں گے بلینڈنگ برش میں بڑے والے بلینڈنگ برش بھی آتے ہیں چھوٹے والے بھی آتے ہیں میں یہ میڈیا والا بلینڈنگ برش یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی یلو کلر یلو کلر اور بلو کلر کا جو کمپنیشن آپ کو پتا ہوگا بڑا اچھا لگتا ہے ابھی میں نے یلو برش لیا اس کو تھوڑا سا ڈیب ڈیب کروں گی اگین پھر اسی ٹیکنیک کے ساتھ ہاف برش میرا میرے بلو شیڈ کے اوپر ہے اور ہاف برش میرا سکین کے اوپر ہے اور یلو شیڈ کو میں نے اپنے جو بلینڈڈ والا بلو شیڈ ہے اس کے اندر ڈیب ڈیب کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا شیڈ لیتی جاؤں گی اور اس کو اسی طرح سے ڈیب کرتی روں گی اب آپ کو بلو کے ساتھ یلو کا کلر نظر آ رہا ہوگا کہ میں کہاں پہ کہہ رہی تھی شیڈ اپلائے کرنا ہے جہاں پہ بلو کا اچھ آپ نے بلینڈ کیا ہوتا ہے نا کریز ایریا میں اور اسی کے پاس پاس آپ نے پھر اپنا سیکنڈ والا شیڈ ڈیوز کرنا ہوتا ہے ہاف پرش آپ کا اس کے اوپر اور ہاف دوسری آئی کے اوپر ٹھیک ہے ابھی یہ میرا یلو والا شیڈ اپلائے ہوگے ابھی میں اس کو بیک اینڈ فورت کر کے بلینڈ کرنا سٹارٹ کروں گی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سٹروکس میں اگر آپ کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ بلینڈنگ نہیں آتی ہے نا تو بیک اینڈ فورت کر کے بھی بڑا اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے صرف چھوٹے سٹروکس میں آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیک اینڈ فورت کرتے رہنا اور آپ کا شیڈ بڑا ایکولی بلینڈ ہو جائے گا ابھی یہ ہو گیا ہے ہمارا جی بلو والا شیڈ بلینڈ ابھی بلو والے شیڈ کے ساتھ براؤن والا شیڈ دیکھیں کتنا لائٹ لگ رہا ہے چونکہ یہ بلکل ہمارا نیچرل والا شیڈ ہوتا ہے اس قسم کے میکپ ہی جب آپ نے فل کی ہوتے ہیں ایسا نیچرل سی لپسٹک کے ساتھ تو بہت ہوسام لگتے ہیں اس قسم کے شیڈ آپ اپنے پارٹیز وغیرہ میں کسی کی مہندی پہ کسی ایسے ایون پہ جہاں پہ آپ کلرفل سا میکپ چاہیے تب یوز کر سکتے ہیں ابھی یہ دونوں ہمارے آئی میکپ ڈن ہو گئے اور دونوں میں ہم نے صرف دو دو شیڈ یوز کیا ہے یہاں میں نے براؤن کے ساتھ لائٹ براؤن شیڈ یوز کیا اور یہاں میں نے بلو کے ساتھ ییلو والا شیڈ یوز کیا ہے ابھی ہم اگین یہاں پہ بھی اپنا ہائی لائٹر یوز کریں گے چھوٹے سے برش کے اوپر میں لوں گی ہائی لائٹر کا شیڈ اسے اپلائے کروں گی اپنی برو بون کے پاس برو بون آپ کا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے شیڈ کا لکٹ جو ہے نا وہ اور انہینس ہو جاتا ہے اسی طرح سے تھوڑا سا ہائی لائٹر یوز کروں گی میں انر کورنر میں آئی لائنر کی اور آئی لائشز کی کلاس ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کریں گے ابھی میں اپنا آئی لائنر اور آئی لائشز لگانے لگی ہوں اس کے بعد جیسے تھرڈ والی کلاس میں ہم نے لوڈ لائش میں میک اپ کیا تھا اس کے بعد ہم لوڈ لائش کا میک اپ کریں گے یہ ہوگی ہماری آئی لائشز آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ آئی لائشز چوز کر سکتے ہیں میری آئی لائشز تو مجھے لگ رہا ہے کہ پنکھوں کے جیسی لگ رہی کچھ زیادہ ہی بڑی ہیں خیر مجھے یہ بہت پسند ہے یہ میں نے امازون سے لی تھی تھری ڈی آئی لائشز ہے مینک آئی لائشز ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد باری ہے جی کاجل کی کاجل کو یہ جو آپ کی وارٹر لائن ہوتی ہے اوپر والی ٹائٹ لائن اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ یہ جو وائٹ وائٹ سا ایریا نظر آ رہے وہ نظر نہیں آئے اوپر والی سائٹ پہ کاجل لگانے کے لئے کیا بیٹر ہوتا ہے کہ آپ کیمرہ کے لئے شیشے کو نیچے رکھیں اور آپ نیچے دیکھیں نیچے دیکھیں آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ آپ اپنی آئی کو جتنا پوسیبل ہے اتنا کھول لیں تاکہ اوپر سے ٹائٹ لائن جو ہے وہ آپ کو نظر آتی رہے جب آپ کو وہ نظر آئے گی تو آپ کو اس پر آئی لائنر اپلائے کرنا بھی بہت آسان ہوگا اس کے بعد باری آتی ہے لوڈ لائش پہ میک اپ کرنے کی لوڈ لائش پہ میک اپ کرنے کے لئے آپ بڑے والے بلنڈنگ برش یا بڑے والے آئی شیڈو پیکنگ برش نہیں یوز کریں گے ادر وائز آپ کا سارا آئی شیڈو جو ہے وہ پھیل جائے گا اس کے لئے آپ کو چوز کرنے ہوتے ہیں جتنا میکسیمم ہو سکے اتنا چھوٹا والا برش یا پھر یہ جو اس قسم کے فلیٹ والے برش ہوتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹے برش نہیں ہے فلیٹ والے برش کے اوپر کوئی بھی شیڈ جو آپ نے اپنا ڈارکیسٹ شیڈ اوپر والی سائٹ پہ یوز کی ہے اسی شیڈ کو نیچے والی سائٹ پہ بھی آپ نے ڈیبنگ موشن میں اپلائے کر دینا ہے جیسے میں نے اوپر براؤن شیڈ یوز کیا ہوا تھا ابھی میں براؤن والا شیڈ ہی لے رہی ہوں اور اس کو بالکل اپنی لیش لائن کے پاس پاس ڈیبنگ موشن میں اپلائے کر دیا ہے جب آپ اس کو اچھے سا ڈیب کر لیں آپ کو لگے کہ آپ کا ایناف پروڈکٹ لگ گیا جتنا سا آپ کو چاہیے اس کے بعد سیم برش کے ساتھ آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا بلینڈ کر دینا ہے بلینڈ کرتے ہوئے دھیان رکھیں تاکہ یہ جو آپ کی نیچے کوئی بھی ایجز ہیں یا شارپ لائن ہے وہ آپ کی لائن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس قسم کا کوئی بھی چھوٹا سا بلینڈنگ برش لینا ہے دیکھیں آپ کو تار اتنا بلینڈنگ برش میں سائزز آتے ہیں بڑا چھوٹا اس سے چھوٹا آپ کو جیسا بھی چاہیے ہو آپ اپنے آئی کے اکورڈنگ چوسز کریں اوپر والی سائٹ پر ہم میڈیم والا یہ بڑا بلینڈنگ برش یوز کرتے ہیں نیچے والی سائٹ پر ہم چھوٹا والا بلینڈنگ برش یوز کرتے ہیں اس پہ میں لوں گے اپنا سیکنڈ والا شیڈ اس کو تھوڑا سا ڈیب کروں گی اور اس کو یہاں سے بلینڈ کر دوں گی اگر آپ اوپر والی سائٹ پر شیڈ لگاتے ہیں اور نیچے نہیں لگاتے تو یہ بہت بڑی مستیک آپ کے آئیس بہت ہی چننی چننی لگتی ہے اپنے آئیس کو بڑا دکھانے کے لئے نیچے بھی شیڈ لاز میں لگائیں ابھی سیم اسی طرح سے میں بلو بلا شیڈ لوں گی دوسری سائٹ پر لگانے کے لئے آپ کوئی بھی جیسے اوپر دو شیڈ یوز کریں سیم وہی شیڈ آپ نیچے بھی یوز کریں گے تو آپ کا آئی میک اپ جب وہ بڑا پیارا لگے گا ڈیفرنٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم کیونکہ بیسک میک اپ کر رہے ہیں تو اس میں سیم جو دارک والے آئی شیڈ ہم اوپر یوز کریں گے وہی دارک آئی شیڈ ہم پہلے نیچے یوز کریں گے اوپر میں نے بلو یوز کیا ہوا تھا تو یہاں پہ بھی میں بلو والا آئی شیڈ ہی بلکل اپنی آئی لیش کے پاس پاس اپلائے کر رہے ہیں اور جب آئی شیڈ اپلائے ہو جائے تو اس کو پھر ہلکا سا اسے بیک اینڈ فورٹ کر کے بلینڈ کر دیں تاکہ آپ کے پاس آئی شیڈ کی کوئی بھی شارپ لائن نہ رہ جائے جب آئی شیڈ آپ کا بلینڈ ہو جائے تو اگین چھوٹا والا فلفی برش لینا جو بلینڈنگ برش ہے اس کے اوپر اگین ہم ییلو شیڈ لیں گے کیونکہ اوپر بھی ہم نے ییلو شیڈ یوز کیا تھا ڈیبنگ موشن میں پہلے ییلو شیڈ لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ڈارکی اٹھا ڈائریکٹ بلینڈ نہیں کریں گے ڈیبنگ موشن میں شیڈ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیک اینڈ فورٹ کر کے بلینڈ کر دیں گے یہ ہو گئے ہمارے دونوں سائیڈ کے آئی شیڈو بلینڈ ابھی اگین میں کاجل لوں گے اور اپنی وارٹر لائن پہ بھی اپلائے کروں گی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی وارٹر لائن سے کاجل وغیرہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے یا پھر ٹک نہیں رہا ایک تو سب سے پہلے آپ وارٹر پروف کاجل یوز کریں تاکہ آپ کے آنکھوں میں سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ آپ کے کاجل کو ڈسٹرپ نہیں کریں اس کے علاوہ جب آپ کاجل یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پوری آئی پہ نہیں پھیل جائے نیچے والی سائٹ پہ شیڈ لازمی لگا لیا کریں اور اس کو پھر ہلکا ہلکا سا سیٹنگ پاورڈر سے سیٹ کر لیا کریں اپنے شیڈ کو تاکہ باہر سے اندر سے نکلنے والا جو آپ کا کاجل ہے یا پانی ہے وہ آگے پورے میک اپ کو رون نہیں کریں ورنہ وہ بالکل ایسے ڈارک سرکل کے جیسا بن جاتا ہے اگر آپ کا باہر آ جاتا ہے کاجل تو اگر کافی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے اگر ہم بلیک والا کاجل لگاتے ہیں تو ہماری آنکھیں اور زیادہ چھوٹی لگتی ہیں اگر آپ نے بلیک والا کاجل یوز کرنا ہے تو نیچے آپ نے کوئی بھی ڈارک والا آئی شیڈو لازمی یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے آنکھیں چھوٹی نہیں لگیں کیونکہ ایوری ٹائم آپ وائٹ والا جو آئی لائنر ہے وہ نہیں یوز کر سکتے ہیں سب کی آنکھوں پر وائٹ آئی لائنر یہ ہر لک کے ساتھ وائٹ آئی لائنر سوٹ بھی نہیں کرتا اگر آپ بلیک یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میک شور کے نیچے آئی شیڈو لازمی یوز کریں ابھی میں لوڈ لائش پہ لگاؤں گی مسکارہ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے چھوٹی آنکھوں کے لیے اگر آپ کی بڑی آنکھیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لوڈ لائش پہ لگانے کے لیے لیکن اگر آپ کی چھوٹی آئیز ہیں تو پھر آپ کوئی بھی مسکارہ جو ہے جو سپیشلی ٹیلیسکوپک ٹیلیسکوپک مسکارہ ہوتا ہے جس کا یہ وینٹ بہت ہی باریک ہوتا ہے یہ لوریال کا ٹیلیسکوپک مسکارہ ہے آپ کی چھوٹی آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم سے پوپ اپ ہو جاتی ہیں اور بڑی لگنے لگ جاتی ہیں مسکارہ لے کر لوڈ لائش پہ لازمی لگانے جب آپ کا مسکارہ لگ جائے گا تو آپ کا آئی میک اپ ہو جائے کر اب یہ دیکھیں مسکارہ لگانے سے ایک نام سے آنکھیں کھلی کھلی سی اور بڑی بڑی سی لگنے لگ جاتی ہیں آپ بھی اسی طرح سے میک اپ کو لازمی ٹرائی کیے جائے گا ہوفپلی آپ کو بھی اس طرح سے میک اپ کرنا آ جائے گا باکی اگر آپ زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو زیادہ نیٹنس آنے لگ جائے گی اپنے میک اپ میں اس طرح سے بس ویڈیو دیکھتے ہیں آپ پریکٹس کرتے ہیں اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ میری یہ جو یوٹیوب علی کلاسیز ہیں یہ آپ کے لئے ہیلپل ہیں یا نہیں اپنی فرینڈز میں اور اپنی کزنز بھی اپنی فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اور بھی اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے آئی شیئرٹ اپلائی کرنے کے لئے یا میک اپ کرنے کے لئے تو یہ ان کے لئے بھی ہیلپل ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں دعا میں یاد رکھیں